بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم فقط ایک بھٹھانے فکرات کہ یہ قوم نڈود دارد نہیں بور سکتے ما دارد دربارج کھڑنا بیدہ شرابید اسلام نے حفاظ آرد عزت واللوک نشری سکماؤ جو میں تھوڑا آنکے پہ پھر ڈھیل پڑھنا نو ہی ادا مل دی فقط اپ آرد گیلت منو بری سہن ساتھ اترائے گھنٹے بیو دے شہابیاں دے سامنے کھڑی رہی ساتھ اترائے گھنٹے بری سینڈ دے کھڑنا سر دے وال سفید گیرت مندوں پچھانے بری سینڈ پر بری وال سفید کھڑا تھے بیو دے دے تخت سامنے کھڑی آتے تخت بان والے پچھے تو کیوں ہوئے آئے بسا لکھرا دینہ دے آئینے کیا خوشش کرائیں ہر مومن دے چہے دے کمی دے آسار دے رومنہ دے رومنہ یا تھوڑا رومنہ بسا لکھرا بسا لکھرا بسا لکھرا میرے قوم دے موسم مبلغی آزم او فرمین یونیر میری سینڈ ادھ گھنٹا آنکے نال پہائی دا دربار شاہ جی بی بی آنکے ادھ گھنٹا باوالی دروازے کھڑ گئی پچھے دائی کیوں کھڑ گئی بی بی آنکے دے دی کھڑیاں آج میں کچھ صحابی استقبال کر کے دربار گئی رومنہ جی بی بی آنکے سانات مومنی آدھ گھنٹا باوالی بی بی تخت سامنے آ کھڑی میری سینڈ پچھے لبیاں دا کوئی وارث نہیں ہوں بی بی قرآن مجید دیا آیات کرویاں بی بی آنکے بی بی آنکے لبیاں دیو مومنی آنکے بی بی آنکے ہی تخت امان والے میری شہن ہر موڑ تے لا جواب کر دیئے بی بی در پورا خطب ہے میری شہن خطب اپنا حق شامد کیتا ہے قرآن بھی آیا ہے میری شہن جنہ لا جواب کر دیتا تھا پھر تخت امان والا لا جواب تھے اوہے لے میری شہن دنوں گیس گواب دیکھو جنیز اترتی ہے اے نہ نکلے مینہ پہلی گلتا ہے کوئی نہ چونکہ تو صافن عبانت بستے رہے ہیں کسے پہ احسان نہیں دور دراز تو احسان آتھ مومنین خشامد کرنے ضرورت ہی نہیں چونکہ جنہوں محول بڑھ گئے نا اور زیادہ خشامد پسند لوگ پڑھن والے بھی اکثریت خشامد پسند تھی گئے سامین اچھی تقریباً نیڈانوے فیصد لوگ خشامد پسند بابا اکبال شاہری بھائی جاتا لیکن وہ کسوٹی نہیں پتنے اللہ جانے آمن والے دور اچھا کیا ہوسی مٹی ہیں تھے بہنک رومان والے مومنوں چونکہ میں تا بزرگوں کو لڑھٹھا یہ بخت ساڑھے اٹھانہ سال دکھنوں آفنو تھی گئے لیکن محول پتنے لوگ کسی منتے لائے کے جا رہے ہیں ایک مینٹ پڑھنا چاہنا ترائے دین دین کھڑی ہے ترائے کھنٹے شاہر ترائے ماں کھڑی جدہ ہی گوام ہوں گے نا گوہر حضرت یادی دوہلہ میری سین مخاطب تھائی کیکو آکس بی بی آدی ہے ٹکڑی ہے جوہر لوگ نہیں روڑ گے چچے زباہر روحانی یادونی چاہی دیا ایوہا لاکھت مرشاہ دی آخر تک ہر مومنے روڑ گا ٹک دے باہر والے آنکھے نوکہنے انہیں گوائی قبول نہیں بیویاں دی رہی آلی ملے گوائی دے ملے دھاک بھئی یہ آنکھ ہے شورے انہیں گوائی قبول نہیں ملیزہ ہے قرآن دی آیتہ نالی ثابت کر چکی ہے اون امیرانوں میں انہیں گوائی دے چکی ہیں انہیں گوائی قبول نہیں روز مردیاں بیسالاں موریالے دے گہرت مندہ اور عجیدی مجبور اے قدعی قرآن دی قسم چیسی اللہ مجھاں ایسی لیکل پتران دینا جیسی اے دی گریب ہوئیے مدور منی زائمہ پترانے سناتے ہاتھ میں آدی اے مینو از نائل نیکزہ میں میں ہم ست جینے مجھے دے چکی ہے مجھے دے چکی ہے میں نوقہ میں ست جینے نہیں سوڑے روکے آکھر میں ست جینے تخت بار والے آنکھ ہے کوئی اور گواہ آنکھ سچیاں کتلا دیکھیں سب جائے مدگیاں میں یہ آنکھ ہے کوئی اور گواہ بی بی کم دے اتنا حال پیوں دی تحریف بیتی ہے ایسا گا دنڈکڑے کی تک جامل ویلے کئے اور پتر کو نہیں سدا نا علی کو سدا ہے نا سلمال کو نا دائی کو میری سائن سائن دنے کیا دیا آج نکھان دی اگ تدائی پھینے نال ٹکڑے چنے کل دنو کربل آئے چنے پوشن تب جو میرو کرائے میری سائن ٹکڑے چنے کربل آئی مسلمان دروازے دیاں کھڑے اچھا بولے پنجوے نی مجیسے دنبار چولی ناوے نی مسلمان دروازہ جلائے آخری وائنہ تیری مرضی جی میں سوڑا ہمیں کانڈ کار کے سوڑا ہمیں داخلیت کو نہیں کارکڑا دروازہ مسلمانہ جلائے اندروں بطور کھڑیے بار مسلمان مسلمانہ دربتو لالی کھڑا کھڑے رہوے بی بیادی اچھا لے مولو میں یہ دیاں پر دے گا دیرہ پتہ دا جگر نئی دروازے دنو سو پتہا جنہ دروازے دروازے روگنے زیتون ستہے لکہ دانہا خشابت کردانہا ستہ سنیے جنہ دروازہ چلے ہیں لکڑی تا دروازہ اترائے سلاخہ لوئے دیاں کارا ہو گئی ہیں مینوالا میں عبادی قسمیں ترے قول کوئی ڈاکہ نہ پڑے روایت پڑھتا غیر احمدہ مسلمانہ جنہ دروازہ چلائے لوئے دیاں سلاخہ کارا ہو گئی ہیں دروازے کھو تھکر لکھیں میندہ دی قسمیں مجیسائنو ایک چوبی میں لگی ہیں جنہ اکبر کو بچ گھنی آدھے فزا میں کو سہارا دے میندہ دی قابل